بلکہ مختصر ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ سپیکر کیا چیز ہے سپیکر کی ہسٹری کیا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے یاد ہے دیر سٹوڈنس کے یہاں پر آج ہم صرف کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہونے والے سپیکر کا ذکر کریں گے سپیکر بھی کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہونے والی ایک اہم آوٹپورٹ ڈوائس ہے پہلے کمپیوٹر سپیکر کو 1981 کے اندر IBM نامی کامپنی نے انوینٹ کیا تھا اسی کامپنی نے 1945 کو کمپیوٹر بھی انوینٹ کیا تھا یہاں پر سپیکر کی انوینٹیشن کا سیرہ بھی ان کے سر جاتا ہے 1980 میں اس کامپنی نے سپیکر کو پہلی دفعہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کیا تھا اگر اس کے علاوہ سپیکر کی بات کی جائے تو دیر سٹوڈنس یاد رہے کہ سپیکر ایک بڑی اولڈ چیز ہے جس کو گراہم بیل یا پھر جو ہے وہ گراہم بیل سے بھی پہلے جو ہے وہ انوینٹ کیا جا چکا تھا گراہم بیل نے بھی اس پر بعد میں جا کے کام کیا تھا یہاں پر اگر آپ گوگل کے اندر آ جائیں اور گوگل کے اندر آ کے آپ یہاں ٹائپ کریں سپیکر ہسٹری تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مضمون مل جاتا ہے ٹائم لائن آف تی موڈرن سپیکر 1808 میں جو ہے وہ ایک سیمپل ٹائپ آف الیکٹرونک جو ہے وہ ہینڈ سپیکر لارڈ سپیکر واز ڈیویلپڈ بائی جان فیلپس رائس جان فیلپ رائس نے جو ہے وہ 1980 کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ پہلا سپیکر جو ہے وہ بنا دیا تھا ڈاؤڈ سپیکر یہ ایک ٹیچر تھے جو کہ جرمنی کے ایک سکول کے اندر پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد 1876 کو الیکزینڈر گراہم بیل نے بھی جو ہے وہ انہی جو ہے وہ جان فیلپس رائس کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ پرڈیوز کیا سپیکر جو کہ زیادہ پاپولر بھی ہوا تاریخ کے اندر تو سپیکر ڈیئر سپیکر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سپیکر کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ سپیکر ایک آوٹپورٹ ڈوائس ہے سپیکر کو جو ہے وہ پہلی دفعہ تو 1880 کے اندر جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا پھر 1876 کے اندر اس کو انوینٹ کیا گیا اور اب جی سپیکر کی ہم بات کرنے ہیں اس کو 1980 کے اندر آئی بی ایم کامپنی نے انوینٹ کیا جو کہ کمپیوٹر سپیکر ہے یہاں پر ڈیئر سٹوڈنٹس مختصر جو ویڈیو کے اندر ہم نے جسٹ آوٹپورٹ ڈوائس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر کرنا تھا سپیکر کے بارے میں آپ نوٹ فرمالیں سپیکر کی ہیسٹری کیا ہے اور اس کی کامپنیز وغیرہ کونسی ہیں جنہوں نے اسے لانچ کیا ہے تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات